ملک کے کئی ریاستوں میں کورونا نے قہر برپا کر رکھا ہے کورونا متاثر ریاستوں میں سب سے زیادہ کیسز مہاراش سے آ رہے ہیں جس کے وجہ سے حکومت فکر مند ہو گئی ہے اس سلسلے میں نئی گائیڈ لائنز چاری کی گئی ہیں کچھ پابندیاں بھی آئیت کر دی گئی ہیں یہ تفصیلی رپورٹ ذرا دیکھیں مہاراش میں کورونا کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے آخر کار اور دھف سرکار نے سخت فیصلے کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ ایک مہینے میں لگتار مہاراش میں کورونا کی معاملات تیزی سے بڑھے اس کے بعد اتوار کو ہوئی بیٹھک میں مہاراش رکومت نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کئی سخت اقدام اچھائے ہیں اب پورے مہاراش میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے ابھی تک صرف کچھ شہروں تک یہ محدود تھا حالانکہ اس دوران ضروری خدمات جاری رہیں گی پورے مہاراش میں نائٹ کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے حالانکہ اس دوران پارسل سروس جاری رہے گی یہ نائٹ کرفیو رات آٹھ بجے سے سبح سات بجے تک جاری رہے گا اور اس دوران لوگوں کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگائے گئی ہے دفعہ 144 نافز کر دی گئی ہے ریسٹورنٹس پہ بیٹھ کر کھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے حالانکہ کھانے کی ہوم ڈیلیوری سروس جاری رہے گی اسی طرح مال، ریسٹورنٹ، بار بند کر دیا گئے ہیں لیکن انڈسٹریز چالو رہیں گی ساتھی ورکرز کے جانے پر پابندی نہیں ہے تھییٹر اور پارکز کو بھی بند کر دیا گیا ہے سبزی منڈی چالو رہیں گی لیکن بھیڑ کم کرنے کے لیے زاپتے بنایا جائیں گے سبھی سرکاری دفعاتر 50 فیصد کی اہلیت سے چلیں گے وائن فیلم، ٹیلیویزن اور ویب سیریز جیسی شوٹنگز میں جہاں بھیڑ نہیں ہوگی وہاں کام شروع رہ سکتا ہے اس کے علاوہ پابلک ٹرانسپورٹ 50 فیصد اہلیت کے ساتھ چلیں گے وائن کانسٹرکشن سائٹ جہاں ورکرز کے رہنے کی سہولت ہے وہ ہی چالو ہوں گی سرکاری ٹھیکوں میں جہاں تعمیر کا کام شروع ہے وہ چالو رہیں گے آٹھ سے لے کے صبح ساتھ تک کا جو ہے وہ اسینشل سرویس جو ہوگی صرف انہی کو گاڑی چلانے کی پروانگی ملے گی جس طریقے سے ریسٹرنٹس کو جو مالز ہو گئے دھکانے ہو گئے یہ سارے لوگوں کو پہلے سے ہی رات میں بندی تھی اور ان لوگوں کو صرف ٹیک آوے یعنی ابھی صرف ٹیک آوے اور پارسل کی جو ہے فیسلٹی دی جائے گی باقی بند کیا جائے گا دراصل مومبئی پونے ناسک سمیت پورے مہاراشت میں کورونا کی معاملات تیزی سے بڑھے اور اس سے ہی حالات بگڑ گئے ہیں مہاراش سرکار مسلسل کورونا کو لے کر بیٹھوکے کر رہی ہے بیٹھ بھی بڑھانے کے حکم جاری کر دیے ہیں لیکن اس سال اس طریقے سے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بے حد فکر بند کرنے والے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2020 میں بھی اتنے نئے معاملے نہیں آئے تھے جتنے 2021 میں آ رہے ہیں یہ ریپورٹ زی میڈیا